آئی کیو کیو کے بعد ایک اور سنگے میل الحمدللہ پاکستان نے اپنا دوسرا جو کمیونکیشن سیٹلائٹ ہے اس کو بھی لانچ کر دیا میں بات کر رہا ہوں پاک سیٹ ایم ایم ون کی جسے آج جس کی کامیاب لانچنگ کی گئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پاکستان کا پاکستان کا ڈیجیٹل کمیونکیشن انفرسٹرکچر ہے اس میں اب بہت زیادہ آگے بڑھا جائے گا اس کی مدد سے کس طرح سے اس کو دیکھا جا رہا ہے کتنی اس کے پیچھے محنت لگی ہم یہ جانیں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفاعت علی جو کہ ڈریکٹر ہیں انسٹیٹیٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا پہلے تو سب سے پہلے قوم کی طرف سے آپ کو مبارک بات آپ کے پورے ایک محکمے کو پورے ادارے کو اور ان تمام لوگوں کو جو کہ اس اس جو آپ کا کممیوکیشن سیٹلائٹ ہے اس سے جڑے ہوئے ہیں اب اس کی اہمیت اس کی افادیت اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے لانچ ہو چکی ہے اور یہ ہماری سیکنڈ کممیوکیشن سیٹلائٹ ہے اس سے پہلے ہماری دوہزار گیارہ میں فرس کممیوکیشن سیٹلائٹ لانچ ہوئی تھی جس کی ڈیزائن لیسیٹ ایئرز تھی جو کہ دوہزار سیٹلائٹ تک آپریٹ کرے گا. ابھی جو کمیلیکن ساتلائیٹ ہے یہ ملٹی ساتلائیٹ. ہمارے ملٹی پل پیلوڈز ہیں جو کہ اس کے ساتلائیٹ کے اندر کہے ہیں. اس میں جو ہمارے پاس C بیند, KU بیند, K A بیند اور L بیند فریقنسی بیند کے پیلوڈز ہیں جو کہ ملٹیپل سر ویسے پروائیٹ کریں گے. جو اس پر پیلوڈ پیلوڈ ہے جو کہ تی وی بروڈکاست جی تی ایج داریکٹو ٹو ہوم سر ویسے اور ہائی ڈیفنیشن ٹی وی کی سرویسز پروائیٹ کرے گا جو کہ آلیٹی پاکستر فران آر بھی کر رہا تھا یہ بھی اس پہ بھی یہ آپشنز موجود ہیں سمیلرلی جو ہمارا دوسرا ایک پیلوٹ ہے جو کہ ایز باس کے نام سے ہے سپیس بیس اوگمنٹیشن سسٹم تو سپیس بیس اوگمنٹیشن سسٹم ایکچولی میں اس کی فنکشنالیٹی یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس جو جی بی ایس کے سگنل آتے ہیں جو کہ ہم نیوگیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں گوگل میپس میں جہاں سے ہم اپنی پریسائس لوکیشن فائند کرتے ہیں جو کہ ہر یوزر ایک یوز کر رہا ہوتا ہے اپنے موبائل میں تو اس میں ایکچولی میں دس سے ٹوینٹی میٹرز کا ایک ایرر موجود ہوتا ہے تو ہمارے اس سیٹلائٹ کے اندر ایز باس کے نام سے ایک پیلوٹ انسٹال کیا گیا اور بھیجا گیا ہے جو کہ وہ ایرر کو ریموو کر کے ہمیں ویدن ون میٹر ایکوریسی پروائیڈ کرے گا ہمارے تمام یوزرز کو جو کہ ٹرمینلز ہوں گے یہاں پہ پاکستان کی سرویسز پہ تو سیمیلرلی جو ہمارے پاس ایک اور جو اس میں ایک پیلوٹ ہم نے فلائے کر رہے ہیں وہ کے اے بینڈ کا براڈ بینڈ انٹرنیٹ سرویسز کا پیلوٹ ہے اور یہ پورا پاکستان کو ایک آور آل کوریج پروائیڈ کرے گا اس میں پورا پاکستان آبا کور ہوگا خصوصاً وہ ایریاس جہاں پہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی یا تو کنیکٹیوٹی نہیں ہے یا ویری لیمیٹڈ کنیکٹیوٹی ہے مثال کے طور پہ ہمارے پاس بلوچستان میں گلگت بلتستان میں سہرائی علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں ہمارے پاس انٹرنیٹ کی ایشیوز ہوتے ہیں پرابلمز ہوتے ہیں کنیکٹیوٹیز کے ایشیوز ہوتے ہیں تو اس کا جو ہمارے سیٹلیٹ کا پورا کوریج ہے وہ پورے پاکستان کو کور کر رہا ہے تو اس کی مدد سے ہم ویری براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی سرویسز ہائے ڈیٹا ریٹ کے ساتھ پروائیٹ کریں گے جو کہ تمام یوزرز کے لیے ہوگا اس کا اپلیکیشنز کے پونٹ اوفیس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس ہم ٹیلی ہیلتھ ٹیلی میڈیسن ٹیلی ایجوکیشن ای کامرس اور ای گووننس کے سیکٹرز کو ہم ان سرویسز سے ثورت سپورٹ کریں گے اور یقین ہمارا جو اس وقت فین ٹیک سیکٹر ہے وہ بھی اس سے کافی مستفید ہوگا سوری جو ہمارے ٹیکنالوجی ہے ہمارے اس کی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں ایکزیکلی بالکل یعنی آپ اس میں تمام جو ہمارے فانینشل انسٹیٹوٹس ہیں ہمارے بینکنگ سیکٹرز ہیں وہ بھی اس میں زیادہ اس سے مستفید ہوں گے کہ اس میں جو آپ کا آج کل ہم ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اور اس سیٹلائٹ کی مدد سے جو ہمارا مشن ہے کہ ہم نے ایک ڈیجیٹل پاکستان ایمپلیمنٹ کرنا ہے تمام سیکٹرز میں اس کے ایک سرویسز محسر ہیں تو اب ہم اس کو لیتے ہوئے ہم نہ صرف فانینشل سیکٹر کو بھی بلکہ ایک سوشل ایکنومک ڈیلیوپنٹ کے لحاظ سے اپنے سوشل سیکٹر کو بھی ہم اس کو ایک انہانس کریں گے امپروف کریں گے اچھا اب یہ بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری ان چیزوں سے جانت ایک تو یہ جو الیکشن کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ انٹرنیٹ سرویسز جو ہے وہ بند ہو گئی تھی اور سرور بیٹ گیا تھا یہ ساری چیزیں پھر دوسرا یہ کہ دنیا فائیو جی کے اوپر ہے پاکستان آگے کس طرح سے بڑھے گا اور اب آبال الیکشن کی ہی اگر میں بات کروں تو پاکستان کے فارف لنگ ایریاز جو ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیویٹی اور بخصوص بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو پاکستان کے دہی علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہیں ہے وہ بھی ذرا بہتری ہوگی یعنی پراپر اگر آپ کہیں کہ جو کمیونکیشن ڈیجیٹل کمیونکیشن انفرائی سٹرکچر ہے وہ حقیقی معنیوں میں بہتر ہوگا اور ہوگا تو کب ہوگا بے گل آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں دیکھیں ہم لوگ جو ہے انٹرنیٹ کی جو اپنی برادمنٹ کی سپیکٹرم کی سرویسز ہم پروائیٹ کریں گے وہ ہم اپنے جو ہمارے ٹیلیکوم سیکٹرز کے آئی پیز ہوتے ہیں جو ان کے ٹاورز ہوتے ہیں ان کے حد تک ہم یہ اپنی سیٹلائٹ کے تھو سرویسز پروائیٹ کر دیں گے تو پہلے جو ہماری ایک ڈیپنڈنسی ہوتی تھی کہ ہمارے پاس فائیبر آپٹکس کے تھو جو ہمارے پاس انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی آتی تھی اور کبھی کبھی فائیبر آپٹکس کا کنیکشن بریک ہو جاتا تھا تو ہم پورے پاکستان میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی بریکڈاؤن ہو جاتی تھی تو وہ اب ایشونی ہوگا سیٹلائٹ کے تھو آپ کو ڈاریک ایکسس ملتا ہے تو یہ پھر آگے پاکستان میں آپشن ہوگا کہ فائیبر آپٹکس کے اوپر رہیں یا سیٹلائٹ کے اوپر چلے جائیں یا پھر آگے چل کے جو فیوچر ہے وہ سیٹلائٹ ہی ہے دیکھیں فیوچر تو سیٹلائٹ ہے اس لیے کہ ریلائیبیلیٹی کے لحاظ سے اور 24x7 سرویسز کے لحاظ سے آپ کے پاس سیٹلائٹ ہی اس در فیوچر سیٹلائٹ یوزی بیک اپ بون کی طور استعمال ہوتے ہیں لیکن آج کل جو دنیا ہے وہ سب کے سب سیٹلائٹ کمیونیکیشنز کی طرف ہی شیفٹ ہو رہی ہیں فائیبر آپٹکس کی طرف جو کہ ایک انفرسٹرکچر کے پونٹ اف یوز سے بھی ایک بہت بڑا ایوچ انویسمنٹ ہوتی ہے آپ ان علاقوں میں ایکسس بھی نہیں کر پاتے ان علاقوں میں فائیبر آپٹکس بچھا بھی نہیں پاتے جہاں پہ آپ وہاں پہ بچھانے میں ایشوز آتے ہیں تو ساہرے جب کاسٹ کاسٹ ایفیکٹیو ہوگا یا آپ کا سیٹلائٹ کاسٹ ایفیکٹیو ہوگا ایس کمپیر ٹو فائیبر آپٹکس تو جو سرویسز ہیں وہ بھی بہتر اور اس کے ساتھ ان کے ریٹس بھی ریٹس بھی پھر آگے کبھی اس میں دیکھی جا سکتی ہے ایکزیکٹلی ڈیفینیٹلی یعنی جو ہم یہ اس کی کے بینڈ فیکنسی بینڈ میں جو ہم براڈ بینڈ کی انٹرنیٹ کی سرویسز اس میں انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس کمیونکیشن سیٹلائٹ کے اندر تو نہ صرف یہ فائیبر آپٹک کی مقابلے میں ویری ہائی بینڈویٹ کا سپیکٹرم بھی اور ڈیٹا بھی پروائیٹ کرے گا اس ویل ایس وہ افورٹوی بھی ہوگا کمپیرٹیب لی جو کہ ہم فائیبر آپٹک کی سرویسز لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اوور آل ایک کمپیٹ پیکج ہے ان ٹرمس آف کوسٹ افیکٹیبنس ایس ویل ایس ریلی بیلیٹی آف دو سولوشن اور جو ہمارے یہ سیٹلائٹ چینلز ہیں اس وقت جو کیبل آپریٹرز کے تھروں ہیں وہ سارے ڈی ٹو ایچ ٹیکنالوجی کے اوپر آ جائیں گے ایزیلی اس سیٹلائٹ سے ایکزیکٹلی ڈیفنیٹی اس میں ہم نے ڈیریکٹ ٹو ہوم سرویسز بھی انٹریڈیوز کروائی ہیں کہ جو آج کل جو یہ ڈی ٹی ایچ کے آپ کے ریسیورس اور سسٹمز ملتے ہیں ان ڈی ٹی ایچ ریسیور سسٹمز کا اگر آپ اپنے گھر میں یا اپنے اوپرینیزشنز میں اسٹال کر لے تو آپ کو ڈیریکٹ فرم سیٹلائٹ ٹو ہوم آپ کو ریسیف ہائی ڈیفنیشن سیگنلز آپ کو ریسیف ہوں گے ڈی ٹی ایچ کے تھو ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے یہ کب سے آپریٹیو کب سے ہوگا یہ ساری چیزیں ٹرانسلیٹ ہوکے پاکستانیوں کو کب اس سے مستفید ہو سکیں گے یہ آج ہماری لانچ ہوگی سیٹلائٹ اور پانچ دن کے بعد یہ اپنے اوربٹ میں جیو سٹیشنری اوربٹ میں 38.2 ڈگری ایسٹ پہ یہ وہاں پہ پلیس ہوگی اس کے بعد اس کی اپنی کمیشننگ ہوگی پروپر اس کی آپریشنل ہیلپ پانیٹرنگ ہوگی اور جو کہ ایک ہمارا پروسیجر ہوتا ہے کہ اس میں تقریباً دو سے تین مہینے لگتے ہیں اس پوری سیٹلائٹ کو اپنے آربیٹ میں آپریشنل کرنے کے لیے اس کے تمام پیلوڈز ٹرانسپونڈرز ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے بعد وی آر ٹارگیٹنگ اپتر تری منٹس ویل بی ایبل تو پروائیڈنگ سرویسز آن دا گراؤنڈ اچھا اب ذرا جاتے جاتے آئی کیو کمر کے حوالے سے بتائیے وہ اپنے مدار میں خیر و آفیت سے ہے بہت مستیاں کر رہا ہے اگزیکلی یعنی اس کے ابھی جو اس کے آپریشنل فیزز تھے اور اس کے جو مونٹرنگ فیزز تھے اس پہ کام چل رہا ہے اور اس کے ہمیں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ نیکسٹ ویک ہمیں کچھ اس کی اور ایڈیشنل ایمیجریز ہیں ہمیں نیسی ہو جائیں گی جلیں جی all the best بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شفاعت علی جو کہ ڈیریکٹر ہیں انسٹیٹویٹ اسپیس ٹیکنالوجی